اسلام علیکم میرا نام محمد خلیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ٹی ایچ فور زیرو ون ڈیفرینشل ایکویزن اسینمنٹ نمبر ٹو لیکچر نمبر ٢٣ی تھی ٹو تھرٹی ٹوٹل ماسک اس کے ٹین ہے سمسٹر ہمارے پاس ہے فال ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو اور اس کی ڈیو ڈیٹ ہے ٹوانٹی فائی جنوری ٹو تھوزن ٹوانٹی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبکائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس سلوشن کے اندر اگر کوئی مسٹیک ہو میں نے اپنی طرف سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے جی طرح مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے کی ہے اگر اس کے اندر کوئی مسٹیک ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ سکشن کے اندر لازمی اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پیٹ سلوشن چاہیے تو آپ مجھے اس نمبر پر وٹس اپ کر سکتے ہیں اس کی کچھ ایمپورٹنٹ اسٹرکشن ہے ان کے بارے میں پال لیتے ہیں یہ آپ کی اسینمنٹ ٹوانٹی تھری تو ٹھٹی لیکچر تک ہے ان کے اوپر آپ کو گھٹ کمانڈ ہونی چاہیے آپ نے اپنی اسینمنٹ کو پراپر ایمیل وغیرہ آپ نے نہیں کرنی اگر آپ ایمیل کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی نو اسینمنٹ ویل بی ایکسیپٹیڈ آفٹر دا ڈیو 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 کے بعد آپ کے اسینمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی آپ نے اپنی اسینمنٹ کے اوپر اپنی ویجو آئی ڈی کو منشن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اسینمنٹ بنانے کے لیے میچ ٹیپ ایکویجن اڈیٹر یا پھر ایمیل وغیرہ کے اندر آپ اسینمنٹ کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لیے آپ آلٹ پلاس سیکل کریں گے تو ایمیل وغیرہ کے اندر میت کے جتنے بھی فنکشن وہ سارے کے سارے آ جائیں گے آپ کے اسینمنٹ کا جو بیک گرونڈ ہے وہ کلر فول نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کی انڈیویجول اسینمنٹ ہے نہ کہ یہ گروپ ویز اسینمنٹ ہے آپ یہ بات اپنے معنی میں رکھیں اگر آپ کسی سے لے کر کاپی کریں گے سامیٹ کروائیں گے تو آپ کے اسینمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی آپ کو زیرو مارکس دی جائیں گے ٹھیک ہے اگر سٹوڈنٹس کی سیمیلر اسینمنٹ ہوگی تو پھر بھی آپ کو زیرو مارکس دی جائیں گے اس کے اندر ایک ہی کوئسٹن ہے سالو دا فالویونگ ڈیفرنشل ایکویجن پہ یوزنگ دا سیریز میتھڈ پاور سیریز میتھڈ تو میں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اور اپنی طرف سے فول کوشش کی اگر اس کے اندر کوئی مسٹیک ہو تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے یہ ایکویجن ہمیں گیون ہے اس کے اوپر ہم نے پاور سیریز میتھڈ کو اپلائی کرنا ہے تو گیون ایکویجن کو ہم ایکویجن نمبر وان کا نیم دے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا سنگولر پوائنٹ فائنڈ اٹھ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس ہیر ایڈ ڈیریویٹ اوائی وائی ڈبل پریم ہے اس کا جو کوئیفیشنٹ ہے اس کو ہم کیو اف ایکس کی کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سنگولر پوائنٹ کے لیے ہم ایسے لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم ایکس سکیئر کی ویلیو فینڈ اٹھ کریں گے تو ہمارے پاس سوری ایکس سکیئر اس ایکویجن ہو جائے گا مینس فور اور ایکس اس ایکویجن ہو جائے گا جمعہ مینس ٹو آئیوٹا ٹھیک ہے جی ہمارے پاس آگے سنگولر پوائنٹ اب ہم لیٹ کر لیتے ہیں y is equal to s submission n is equal to zero to infinite cnx کی پاور n ٹھیک ہے چونکہ ایکویجن کے اندر ہمیں y دیا ہوا ہے اور y ڈبل پرائم دیا ہوا ہے چونکہ ہم نے پاور سیریز میتھڈ کے ذریعے اس کو سالو کرنا ہے تو پاور سیریز کے اندر submission آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو y کو لے لیا ایکویجن کے اندر y ڈبل پرائم ہے تو ہم اسی ایکویجن کو جس کو ہم نے لیٹ کیا y کی equal اس کو ایک مرتبہ differentiate کریں گے اور پھر اس کو again second time differentiate کریں گے جب ہم نے اس کو first time differentiate کیا تو ہمارے پاس یہ result آتا ہے چونکہ اب ہم اس کو first time differentiate کر رہے ہیں تو n کہاں سے start کرے گا 1 سے کرے گا infinite آج جائے گا n cnx کی پاور n منس 1 اور اس کو ہم second time تک اگر differentiate کرتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس n کہاں سے start کرے گا 2 سے start کرے گا جائے گا infinite تک n into n-1 cnx کی پاور n-2 اب یہ جو ہمارے پاس result آئے ہیں ان کو equation 1 کے اندر اسی کے اندر کیا کر دیتے ہیں put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے after putting تو ہمارے پاس اس طرح کی یہ farm بن جاتی ہے اب یہ ہمارے پاس x square plus 4 ہے submission is equal to zero اب ہم اس submission farm کو اس کے اندر multiply کر دیتے ہیں x کے ساتھ multiple ہی ہوگا اور 4 کے ساتھ بھی اس کو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی farm بن جاتی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس x کی پاور n-2 ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں نا x کی پاور n dot x کی پاور منس 2 تو x کی پاور n-2 کو بہر نکال لیتے ہیں r radio x کی پاور 2 positive بہر مجود ہے تو یہاں پر 1 بن جائے گا تو ایسا کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کی farm بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس submission ہے یہ بھی 2 سے start ہو رہا ہے اور یہ بھی 2 سے start ہو رہا ہے یہ 0 سے start ہو رہا ہے یا تو ان دو submission کو ہم 0 سے start کروائیں تو 0 سے تو ہو ہی نہیں سکتے تو اب یہاں پر ہمارے پاس دوسری بات یہ ہے x کی پاور n ہے اور یہ جو ہمارے پاس dummy index ہے نا x کی پاور n ہے اور یہاں پر x کی پاور n-2 ہے اور یہاں پر x کی پاور n ہے اب ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پر x کی پاور n بن جائے یہاں پر r radio ادھر بھی x کی پاور n بن جائے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر x کی پاور n r radio پہلے مجود ہے اور ہمارا submission کہاں سے start کریں 2 سے start کریں تو پھر ایسا کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاسٹار میں اس کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تاکہ اس کی پاور جو ہے نا ایکس کی پاور ایکس کی پاور این ہو جائے اور یہاں پر سمیشن کہاں سے سٹارٹ کرے ٹو سے سٹارٹ کرے ٹھیک ہے اب ان کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اب اس سمیشن کے اندر جب میں این کی جگہ ٹو پوٹ کرتا ہوں تو مجھے کیا رزالٹ ملتا ہے یہ والا رزالٹ مجھے ملتا ہے ایٹ سی ٹو ایکس کی پاور زیرو اور اس ہی کے اندر جب میں این کی جگہ 3 رکھتا ہوں تو مجھے یہ والا رزالٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اب میں این کی جگہ پہلے زیرو پوٹ کروں گا پھر وان پوٹ کروں گا اور زیرو وان پوٹ کرنے کے بعد مجھے یہ رزالٹ ملے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس سیریز tھی نا یہ سمیشن فارم جو تھی یہ جو یہاں پر 2 سے سٹارڈ ہو رہی تھی اب ہم نے اس کو 2 اور 3 کے لیاتے اس کو ایکسپینڈ کر دی اب لہذا یہ کہاں سے سٹارڈ کرے گی 4 سے سٹارڈ کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا سمیشن n is equal to 2 to infinite یہ ساری کی ساری ہم نے کوئیفیشنٹ یہ جو نکالے ہیں یہ والے ہم نے لکھ دی ہیں یہاں پر اور یہ بھی لکھ دی ہیں اب یہ دیکھیں یہ سیریز کہاں سے سٹارڈ کر رہی ہے 4 سے سٹارڈ کر رہی جاں کہاں تک جا رہی ہے infinite تک ٹھیک ہے n into n minus 1 اور cnx کی پاور n minus 2 اور یہ is equal to ساری کی ساری 0 کو equal ہے تو یہ جو ہمارے پاس کوئیفیشنٹ ہیں ان کو ایک ساتھ سیپریٹ کر کے لکھ لیتے ہیں اور سمیشن والے جو ٹارمز ہیں ان کو ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے put کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس یہ سمیشن فارم یہ ٹارمز ہیں اور یہ ٹارم ان کو میں put کرتا ہوں جہاں پر x کی پاور n ہے نا اس کو میں put کر دیتا ہوں n is equal to k کے equal اور جس کے ساتھ 4 ہے نا یہ جو ہمارے پاس سمیشن فارم ہے اس کی x کی پاور کیا ہے x کی پاور n minus 2 ہے اب میں لیٹ کر لیتا ہوں n minus 2 کس کے equal ہے k کے equal ہے اور پھر یہاں پر ہمارے پاس n کی value کا نکلے گی n is equal to ہو جائے گا k plus 2 اب اس سمیشن terms کے اندر میں نے n کی جگہ کیا put کرنا ہے k put کرنا ہے اور اس کی جگہ میں نے کیا put کرنا ہے n کی جگہ k put کرنا ہے اور یہاں پر میں نے n کی جگہ کیا put کرنا ہے k plus 2 put کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ edited آ جائیں گے یہاں پر n کی جگہ k آ جائے گا باقی سیم رہے گا اور یہاں پر یہاں پر دیکھیں نا n کی جگہ میں کیا put کروں گا k plus 2 تو ادھر جا کر یہ negative ہو جائے گا تو ہمیں کیا ملے گا یہ ہمارے پاس k کس کے کو لو جائے گا 2 کے کو لو جائے گا اور یہاں پر n کی جگہ میں نے k plus 2 put کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر n کی جگہ جب میں نے k plus 2 put کیا تو already negative 1 تھا تو یہاں پر positive 1 بچ جائے گا اور یہاں پر میں n کی جگہ کیا put کر رہا ہوں k plus 2 اور یہاں پر میں نے n کی جگہ جب k plus 2 put کیا تو یہ positive تھا اور یہ negative یہ cancel out ہو جائیں گے تو x کی پاور کیا بن جائے گی k بن جائے گی اب یہاں پر submission کہاں سے start کر رہا تھا k is equal to 2 to infinite c k x کی power k is equal to 0 ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس coefficient ہے یہ تو 0 کو equal ہیں ٹھیک ہے ان کو 0 کو equal لیش لیا اور یہ جو submission کی terms ہمارے پاس ہیں ان کو پھی تو 0 کو equal لکھ سکتے ہیں تو اس میں سے ہم نے submission چونکہ same ہے نا 2 سے start ہو رہا ہے infinite تک جا رہا ہے اور یہاں پر x کی power k جو ہے نا وہ same ہے تو submission کو اور x کی power k کو ہم بحر کامل لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس پھر اس طرح کی term بن جاتی ہے k into k minus 1 c k plus 4 k plus 2 into k plus 1 c k plus 2 plus c k is equal to 0 اب آپ نے power series جو chapter ہیں وہ پڑے ہوں گے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس c k plus 2 ہے نا اس کے ساتھ جو بھی term ان کو separate کر لیتے ہیں اب یہاں پر c k plus 2 ہے نا یہ c k ادھر آ کر negative ہو جائے گا اور یہ جو term ہیں یہ ادھر آ کر کیا ہو جائیں گی negative ہو جائیں گی اور یہ c k plus 2 کے ساتھ جو term ملٹیپلئی ہو رہے ہیں ادھر آ کر کیا ہو جائیں گی divide ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب k پھر کہاں سے start کر رہے zero two infinite تک جا رہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس k کی جگہ پہلے ہم zero put کرتے ہیں پھر one پھر two پھر three so on ایسے put کرتے جائیں گے جب میں نے k کی جگہ zero put کیا تو مجھے c2 مل جائے گا جہاں پر k کے value ہوگی نا میں نے وہاں پر zero put کر دینا ہے after putting تو مجھے result کیا ملتا ہے میں نے c not over four two dot one اب four کو میں لکھ سکتا ہوں two کی باور two dot اس کو میں لکھ سکتا ہوں two dot one کو کیا لکھ سکتا ہوں two کا فکٹوریل اب میں نے اسی equation کے اندر k کی جگہ کیا put کرنے three put کرنے تو جب میں نے k کی جگہ three put گیا اس کے اندر sorry k کی جگہ three نہیں one put کرنے کیونکہ ہم نے پہلے ہم نے zero put کیا اب ہم نے one put کرنے تو جب میں نے k کی جگہ one put کیا نا تو مجھے کیا مل جاتا ہے میں نے c one over four dot three dot two تو میں four کو لکھ سکتا ہوں two کی باور two اور جی میں اس کو لکھ سکتا ہوں جو ہمارے پاس ہے نا three dot two اس کو three فکٹوریل لکھا جا سکتا ہے اب میں نے اسی equation کے اندر k کی جگہ میں two put کرتا ہوں zero اور one ہم نے put کر لیا two put کرتے ہیں تو two put کرنے کے بعد مجھے یہ والا result ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus three c two over two کی باور two dot four فکٹوریل ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا آ جائے گا four فکٹوریل آ جائے گا اچھا اوپر اب ہم نے کیا fend out کیا تھا c two کی value ہمارے پاس کیا تھی minus c not over two کی باور two dot two فکٹوریل وہ اب ہم نے c two کی جگہ put کر دینا ہے تو after putting تو یہ ہمارے پاس result آ جاتا ہے three c not اب یہ two کی باور two dot two فکٹوریل یہ two جب نیچے آئے گا تو two کی باور کیا بن جائے گی four بن جائے گی four فکٹوریل ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا اب ہم نے ادھر c اس ایکویزن کے اندر کے ایک جگہ ہم نے three put کر دینا ہے تو جب ہم نے three put گیا نا تو ہمارے پاس c five بن جاتا ہے جہاں پر یہ ہمارے پاس c three ہو جائے گا میں نے یہ ساری ساری term بن جائے گی میں نے c three یہ two میں نے six یہ میں نے seven c three over two کی پاور two dot five فکٹوریل بن جائے گا اب c three کے اوپر ہم نے value فینڈ اوٹ کر رکھے وہ کیا ہے ہمارے پاس میں نے c one over two کی پاور two dot three فکٹوریل ہے ٹھیک ہے c one ہاں جی تو ہم نے put کر دی after putting تو ہمیں یہ result مل جاتا ہے اب ہم اسی ایکویزن کے اندر اسی طرح put کرتے جائیں ہم نے c six کی value فینڈ اوٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کیا put کریں گے k کی جگہ four put کریں گے تو after putting تو ہمیں یہ والا result مل جاتا ہے minus 39 c not over two کی پاور six dot six فکٹوریل اب جو ہمارے پاس series ہوتی ہے اگر اس کو ہم expand کریں یہ جو ہمارے پاس شروع میں ہم نے لی تھی یہ والی y is equal to submission کہاں سے start ہو رہا ہے zero infinite تک اگر ہم اس کو expand کریں تو ہم اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس y is equal to c not c one x plus c two x two plus c three x three plus c four x four plus c five x five so on ایسے چلتے جائیں گے ٹھیک ہے اوپر جو ہم نے value fund کی ہے نا یہ والی جو ہم نے value fund کی ہے اس کی c two کی c three کی c four کی c five کی اور c six کی so on جو ہم نے value fund کی اوپر یہ ساری کی ساری اس کے اندر ہم نے کیا کر دی نہیں پٹ کر دی نہیں یہ والی value ٹھیک ہے تو پٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کی فارم بن جاتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جن کے ساتھ c not ہے یہ بھی term س not کی اور یہ c not کی ان کو c not کے ساتھ لکھ دیتے یہ دیکھ میں نے لکھ دیا c not اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2 2 2 2 factorial اور دوسرا ہمارے پاس 7 c not over 2 2 4 factorial ہو جائے گا اور c1 کے ساتھ جو term ان کو c1 کے ساتھ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس اندر پھر ہم نے c1 کو لے لینا کام تو ہمارے پاس یہ result آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس assignment number 2 تھی mth 401 کی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کی جائے گا اور اس